مٹر کے پراتھے جو کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بنانا اس کو بہت ایزی ہے یہ آپ پچھوں کے ٹیفن میں بھی رکھ سکتے ہیں ان کو بہت پسند آئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گیس پہ رکھا ہے پتیلا اس میں ڈالا ہے پانی اور ایک کٹوری ہرے والے مٹر تو یہ فریش والے مٹر ہیں ان کو ہمیں بائل کرنا ہے تو آپ ان کو کوکر میں بھی بائل کر سکتے ہیں ایک سیٹی لگا دیجئے تو یہاں پہ ہمارے مٹر بائل ہو گئے ہیں اور اب میں نے چڑھا یہ کڑھائی اس میں ڈالا ہے سرسو کا تیل سونف جیرہ ہینگ باریک کٹا ہوا لہسن باریک کٹا ہوا پیاج اور ان سب کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے مطلب بھون لیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے کٹا ہوا ادرک آپ چاہے تو باریک کٹ کے بھی ادرک ڈال سکتے ہیں بات مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں نے کٹ کے ڈالا ہے اور اس کے بعد اپنے بائل کیے مٹر ڈال دیں گے اس میں اور بیسک سے مسالے نمک حلدی گرم مسالہ لال میرز پاورڈر جیرہ پاورڈر کالا نمک اور چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کے جگہ آپ امچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور مسالے بھی کوئی جروری نہیں ہے یہ ڈالنا ہے وہ نہیں ڈالنا جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور سونف جرور ڈالیں سونف کا ٹیسٹ اس پراتھے میں بہت اچھا آتا ہے اور اس کو اچھے سے مسالتے ہوئے نا پورا پیسنا ہے ہمیں تو یہ دب جاتے ہیں اچھے سے کیونکہ ہم نے اُبال رکھا ہے نا ان کو پھر اس کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے بھننا ہے بہت اچھے سے مسالوں کو بھننا ہے بلکل بھی کچھا تیشٹ نہیں آنا چاہیے مسالے سے اس کے بعد میں نے اس کو پلیٹ میں نکال کے دھنیا پتہ چھڑک دیا تھا اوپر سے اور ایسے بالس بنا لیا ہے یہ نمک اور آجوائن والا نورمل سا آٹا ہے گند کے میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا اور ایک لوگی لے کے ایسے کٹوری کی شیپ میں بنا لیں گے دونہ انگوٹھیں بیچ میں ڈال کے ایسے دباتے رہیں گے تو کٹوری کی شیپ میں بن جائے گا اس کے بعد ایک بالس میں ڈال دیا ہے اور اس کو دباتے ہوئے اوپر سے جو آٹا ہے ایکسٹرا وہ نکال لیں گے اور اس کو بیل لیں گے تو سٹفنگ بالے پر آٹھے کے لیے ہمیں سب بہت ہی سوفٹ سے آٹھا کو لگانا پڑتا ہے تو وہ بہت اچھے پر آٹھے بنتے ہیں فٹتے نہیں ہیں سٹفنگ باہر نہیں نکلتی تو دیکھ رہے ہیں دیکھنے سے ہی پتا چاہ رہا ہے کہ سٹفنگ پوری اچھے سے چاروں طرف پر آٹھے میں فیلی ہے تو بس بیل لیں اپنے سائز سے جو بھی آپ کو سائز پسند ہو بڑے چھوٹے تو ہمارا پر آٹھا بل گیا ہے اب ہم اس کو سیک لیں گے اچھے سے تو تبہ اچھے سے گرم ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے فلیم کو نا میڈیم کر دیا تھا گھی آئل یا بٹر جس کے بھی ساتھ سیکھنا ہے سیکھ لیجئے اور اس کو چٹنی دہی کسی بھی چیز کے ساتھ کھا یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے ٹیفن میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایزلی ہے بنانا فٹا فٹ سے بن جاتا ہے کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے بتانا اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا thank you for watching